بشتون محبت کے پیکر بشتون صداقت کے پیکر بشتون شجاعت کے پیکر آریخ قواہی دیتی ہے ہم اسمٹی کے وارس تھے ہم اسمٹی کے وارس ہے ہم اسمٹی کے وارس ہے عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے ایمکیم پاکستان کے امیدوار پی ایس باسٹ سابر حسین قائم خانی کی حمایت کے اعلان کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے رابطہ مہم کے سلسلے میں ایک دن میں دو پروگرام منقید کیا گئے پہلا پروگرام شاید مولا ناراجل روڈ پر منقید کیا گیا جبکہ دوسرا پروگرام امریکن کوارٹر ہزارہ کالونی میں منقید کیا گیا پہلے پروگرام میں پی ایس باسٹ سے ایمکیم پاکستان کے امیدوار سابر قائم خانی این پی کے مرکزی نائب صدر انور زیب خان صوبائی سینئر نائب صدر حاشم خان صوبائی نائب صدر حاجی کامال خان زیلی صدر جاوید خان ڈاکٹر راشد خان سید محمد امین آصف خان ماجد خان نائم گل سمید علاقے کی عوام اور پارٹی کے سگڑوں کارکنوں نے شرکت کی اس موقع پر کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سابر قائم خانی نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی اور ایمکیم پاکستان کا اتحاد صرف موجودہ الیکشن تک محدود نہیں انہوں نے کہا کہ اس احتیاط کے نتائج سن کے شہری علاقوں میں رہنے والی عوام کو حاصل ہوں گے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی سینئر نائب صدر حاشم خان زیلی صدر جاوید خان اور دیگر کا کہنا تھا کہ گزشتہ دور حکومت میں حیدراباد اور کراچی کو نظر انداز کیا گیا ووٹ نہ دینے کی سزا کے طور پر ترکیاتی کام نہیں کروائے گئے کیونکہ کراچی اور حیدراباد کے رہنے والوں نے سن میں برسر اقتدار پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تھا امریکن قوارڈر ہزارہ کالونی کے پروگرام میں ظلفکار تنولی سمیت ساتھیوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی اور ظلیہ عدداران اور ایمکیم کے نامزد امید واران عبدالحلیم خانزادہ سابر حسین قائم خانی کا استقبال کیا ہزارہ کالونی کی کورنر میٹنگ سے عبدالحلیم خانزادہ سابر قائم خانی حاشم خان، حاجی کمال خان، جاوید خان سید محمد امین، آصف خان اور ظلفکار تنولی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ووٹرز ایمکیم پاکستان کی انتخابی نشان پتنگ پر مور لگائیں گے آٹھ فروری کو جیپ پتنگ کی ہی ہوگی دیکھیں یہ الیکشن تو بہانہ ہوتا ہے لیکن میں ہمیشہ ایک بات پر اعتمار اور یقین رکھتا ہوں میرا ایمان ہے کہ ہم سب جب تک نہیں ملیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہمارا سب کا مستقبل اسی میں ہے کہ ہم اپنے ملک کو آگے بڑھائیں ہمارے نسلوں کو ہم کیا دے رہے ہیں وہ دیکھیں اور یہ تو سن صوبہ اتنا خوش قسمت صوبہ ہے کہ اس میں ماجرین آتے ہیں اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو کیپی کے خائبر پکتنگ خواہ سے لوگ آئے وہ بھی ماجر بن کے یہاں ہیں اور کسی بھی صوبے کی کسی ملک کی کسی معاشرے کی ترقی ہجرت سے وابستہ اور پیوستہ ہے اس کا مظاہرہ آپ تاریخ سے دیکھ لیں خود ہماری ہجرتیں مدینہ سے دیکھ لیں کہ کیسے انقلاب آتا ہے تو یہ تو صوبہ سندھ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم سب آتے ہیں اس کو اپنی دھرتی مانتے ہیں یہاں رہتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آج جو سندھ ہے وہ کیا سندھ ایسے ہی تھا ایسا نہیں تھا جب یہاں ہجرتیں ہوئیں ہم آئے ہمارے بعد ہمارے پختون بھائی آئے بھلوج بھائی آتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد آپ دیکھیں سندھ ترقی کرتا جا رہا تھا سندھ کا جو ہے معاشی نظام سب سے بہتر ہوتا جا رہا تھا انڈسٹری نہیں نہیں آ رہی تھی اس لیے کہ جب سب لوگ ملتے ہیں تو کوئی اپنی محنت لاتا ہے کوئی اپنی بہادری لاتا ہے کوئی اپنی سنت لاتا ہے کوئی اپنی ذہنت لاتا ہے جب یہ سب ملتی ہیں تو ایک بہترین معاشرہ بنتا ہے تو میں آج بڑا خوش قسمت ہوں اس لحاظ سے کہ ایم کیوم نے اعلان کیا اس کا ڈائریکٹ جو ہے ہمیں یہ ملا کہ جب میں یہاں آیا ہوں جس طرح استقبال بھائیوں نے ہمارا کیا جس طرح پھولوں کی پتیاں پھینکیں جس طرح انہوں نے ہمارے لئے نعرے لگائے خوش آمدید کا یہاں بیٹھے اتنی دیر سے یہاں لوگ انزار کر رہے تھے تو یہ لوگ یقین ہے کمیٹڈ لوگ ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں ان کا ووٹ شاید ڈسٹریبٹ ہو جائے گا میں نے کہا بھائی یہ زبان کے پکھے لوگ ہیں کمیٹڈ لوگ ہیں کہہ دیا ہے ووٹ آپ کو ڈالنا ہے تو سامنے چاہے بھائی ہو چاہے بیٹا ہو جس سے وعدہ کر لیں گے اس سے وعدہ نبھائیں گے تو بڑی خوشی کے بات ہے میں اس لحاظ سے انور زیب بھائی بھی ساتھ ہیں اپنے امین بھائی ساتھ ہیں سب کا ہمیں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ عزت دی انشاءاللہ ہم منتخب ہوں گے اور ہم سب مل کے ساتھ کام کریں گے جیسے کہ آپ کو بتا کل ہمارے صوبائی صدر شاہی سید صاحب نے اور مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کیے اس میں ہمارے شاہی سید صاحب نے ایم کیوم پاکستان کی حمایت کیے اور انہی کی ہدایت کے اوپر بھی ہم یہاں اپنی متحدہ قومی مومنٹ کے حق میں میں میٹ رہا ہوا ہوں اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بہتر ہوگا آنے والے دنوں میں ہم لوگوں کی جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں یہ انشاءاللہ حل ہوگی یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہو کہ ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ہیں محترم شاہی سید صاحب انہوں نے آج سے دو دن پہلے مردان عوض مصطفیٰ کمال کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے یہ ایک احتیاط قائم کی حسین کی سطح پر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی ایک بہت بڑی آبادی ہے انسانوں کے اور اردو بولنے والوں کے بعد اگر وہاں کوئی بہت بڑی آبادی ہے تو وہ پشتون بولنے والوں کے تو اس لئے اردو بولنے والے اور پشتون بولنے والوں کے مفادات جو ہے وہ اس شہر سے وابستہ ہیں اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ احتیاط صرف الیکشن کی حطرق جو ہے وہ نہیں ہے یہ احتیاط اس الیکشن کے بعد بھی چلے گا الیکشن میں تو ہار جیت ہوتی ہے لیکن اس کے بڑے دورست نتائج جو ہے وہ سندھ کے اوپر مرتب ہوں گے خاص طور پر شہری علاقوں میں مطیدہ کومیومیمنٹ پاکستان کی الیکشن کیمپین جو ہے وہ عروج پر ہے اور آج اس کیمپین کا جو ہے آخرے دن ہے میں نے الیکشن کیمپین کے دوران جو عوام کا جذبہ دیکھا اس جذبے کی میں قدر کرتا ہوں اور ہر طرف پیپلز پارٹی سے لوگ جو ہیں بیزار آ چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسے ایسی قیادت آئے جو پاکستان کے ساتھ وفا کرے جو اپنے صوبہ سندھ کی خدمت کرے اور جو ہیدرباز شہر کی جو ہے وہ خدمت کرے تو الیکشن آٹھ فیبری کو جو الیکشن ہے اس میں ہمارے جتنے بھی حمایت کردہ جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں این پی سمیت انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگ دعاوں کے ساتھ آٹھ فیبری کو حق پرستوں کی فتح ہوگی اور ایک سرپرائز ملے گا اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے